سابق وزیر آزم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا سلام آباد قومی احتساب بیورو نیب نے چیرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان کو گرفتار کر لیا چیرمین پی ٹی آئی عمران خان عسکری اداروں کے بیان بازی سمیت دیگر کیسز میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش ہوئے تھے جہاں بائی کوٹ کے دوران رینجرز کی بھاری نفری نے عمران خان کو حراست میں لے لیا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کے نیب کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور نیب حکام کے پاس ان کی گرفتاری کے وارنٹ موجود تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کیس میں بائیو میٹرک کے لیے موجود تھے اور وہ جیسے ہی اپنی وحیل چیر سے اتر بڑھئے تو انہیں رینجرز نے گرفتار کر لیا آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے حالات معمول کے مطابق ہیں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ علمل ہے خلاف ورزی کی صورت میں کاروائی ہوگی آئی جی اسلام آباد کے مطابق چیرمین تحریک انصاف عمران خان کو نیب راولپنڈی منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا طبی معاینہ کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے وقت پہلے سے تیاریاں تھی اور ان کے لیے ایک ہفتہ قبل ہی کمرہ تیار کر آیا گیا تھا عمران خان کی گرفتاری کے وقت پولیس اور وکلا میں ہاتھا پائی عمران خان کی گرفتاری کے وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں اور وکلا کی ہاتھا پائی بھی ہوئی جس سے کئی پولیس اہلکار اور وکلا بھی زخمی ہوئے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے گرفتار کرنے کے حوالے سے تفصیلات سامنے آگئے قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے عمران خان کے وارنٹ یکم مائی کو جاری ہوئے تھے عمران خان کے وارنٹ چیئرمن نیب کے دستخط سے جاری ہوئے نیب نے عمران خان کو نیشنل اکانٹ بیلوٹی آرڈیننس ایک ہزار نو سو نینانوے کے سکیشن نو اے کے تحت گرفتار کیا عمران خان کو نیب نے چوتیس اے اٹھارائی چوبیس اے کے تحت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے گرفتار کیا